بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلر کمبینیشن ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیسے زبردست روک ہے دل کر رہا ہے پینے کو بہت زبردست بنی ہے تندوری جائے تو چلیے پی چائے بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے ویڈیوز سب سے پہلے ہم نے مٹی کے برطنوں کو فلیم پہ رکھنا ہے اور فلیم کو کریں گے ہائی پہ تاکہ یہ جللی گرم ہو جائیں اور ٹائم لی ہم نے ان کو روٹیٹ کرتے رہنا ہے یہ چھوٹے کپ سائز کے آپ نے برطن لے لینے ہیں ایزلی مارکر سے آپ کو مل جائیں گے ان کو ہم نے اچھی طرح سے گرم کرنا ہے ہم نے ان کو کلر چینج ہونے تک اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے ویڈیوز سب سے پہلے ہم پین میں شامل کریں گے خالص اور تازہ دھوٹ یہ میں نے یہاں پہ لیا ہے چھے کپ کا قریب آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے کارڈنگ جتنا چاہے بنانا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے دھوٹ کو اباہ لینا ہے اور پانچ سے چھے منٹ میٹیوں فلیم پہ مزید پکا لینا ہے اب ہم شامل کریں گے دارچینے کی سٹکس دو عدد میں نے یہاں پہ لیا چھوٹی الائچی الائچی اپشنل ہے ویسے اگر آپ شامل کریں گے تو ٹیسٹ بہت شاندار بنے گا دارچینی اور الائچی شامل کرنے کے بعد تھوڑا سا بکا لیں گے تاکہ ان کا جو فلیور ہے اچھی طرح سے دودھ میں بلینڈ ہو جائے اب ہم شامل کریں گے چاہ کی پتی جیسے آپ پسند کرتے ہیں کامیہ زیادہ سٹرونگ جیسے آپ کو پسند ہے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ شامل کی ہے چار ٹی سپون چینی شامل کریں گے اپنے لائکیں کے کارڈنگ کامیہ زیادہ جیسے آپ پسند کرتے ہیں یہ ویسے ہی آپ بعد میں بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ جاتے ہیں شاکر استعمال کریں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں چینی پتی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو مزید پکانا ہے اچھی طرح سے تاکہ جو اس کا کلر ہے اچھی طرح سے نکھر جائے سٹرونگ فلیور آجائے پتی کا بلکل کڑک جائے ہم نے بنانی ہے اچھی طرح سے پکاتے جانا ہے اور اس کو اوبال پہ لے کے آنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیسے زبدرز کلر نکل آیا ہے کڑک چائے لگ رہی ہے شکل سے تو فرنس فائنلی چائے ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم نے اس کو ایک دوسرے بٹن میں چھان لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی کے بٹنوں کا بھی رنگ چینج ہو گیا فول گرم ان کو ہم نے کڑ لینا ہے یہ بہت ہی امپورٹن سٹیپ ہے اگر یہ گرم ہوں گے تب بھی اس کا جو اچھا فلیور ہے وہ چائے میں آئے گا اس کو ہم رکھتیں گے ایک ڈیپ باول میں تاکہ چائے باہر نہ آئے اور چائے کو اس میں شامل کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیسے زبردس اکریہ چائے تو اس طرح سے ہم نے چائے اس میں شامل کرتا جانا ہے جب تک چائے اُبھلتی رہے گی ہم اس میں شامل کریں گے تندوری چائے میں سب سے جو امپورٹن پارٹ ہے وہ یہی ہے تندوری فلیور لانے کے لیے مٹی کے بٹن تو یہی ہمیں بالکل ٹیسٹ دیں گے تندوری چائے کا ماشاءاللہ چائے ریڈی ہو چکی ہے تندوری بہت آسان تھی بنانے آپ اسے ضرور ٹائے کیجئے گا اور اب ہم اس کو سالف کریں گے اگر آپ کے پاس مٹی کے چھوٹے پیالے ہیں تو آپ اس میں بھی سالف کر سکتے ہیں یہ زیادہ بیس رہے گا لوک وائز بھی بہت اچھی لگتی ہے اس میں چائے ادروائز دوسرے کپس ہیں وہ بھی آپ بلکل کر سکتے ہیں اس میں تو فرین یہ کی بہت مزدار اور تندوری چائے کی ریسپی آپ بھی اسے ضرور ٹائے کیجئے گا اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں کسی اور مزدار اور آسان اس پر کے ساتھ آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ بہت دیکھ glacier موسیقی